دشت کو بریکت بات وڑا سواگت ہے جی دور صاحب ہون ساڑی درشتان بسو آئی دن دی اتیاز قیمیت سکت اتیاز دے حوالے نال سوڑا سو انتیچ مخلص خان آج دے دن فوج دا ایک وڈا دستہ لے کے عمرت سارتے حمل آور ہوئے اور پھر ایسی دیکھتے ہیں کہ میں عمرت سارتی جنگ پہلی جنگ گروہ حرگو بن صاحب نے لڑی بیشہ کنانو ریٹریٹ کر کے چھبال جانا پہ آئے انہ دی بچی ویرو دا ویار کیا ہوئے ایسی وہ چھبال دے وچی پائی لنگا ٹلون دے کار دے وچ ہوئے اور سکھ جڑے نے وہ لڑے پڑی بہادری دینا تھوڑا جائے پہلا نقصان ہوئے پر ایلٹی میٹلی اس جنگ دے وچ سکھ جے تورے ستارہ سو پینٹچ اب دالی ستمی وار جڑا چڑھ کے آیا انڈسٹر آئے سندھ بار کیتا ہے لہور آ گیا ہے پھر اگر نو جانا لگ گیا ہے پر سکھا نے کیونکہ انہوں گسہ سی اس سارہ سو باٹھتے وچ جویں اب دالی نے کلوک آ رہا تھا ورتائے ہی سی پر جویں ہر مندر صاحب اقال تخت سارا تیہ تھے سارا برباد کر دیتا ہے سی سکھا نے انہوں حراس بھی کیتا تھا 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 اور ایون لہور دے ہوتے جا کے بھی انہوں نے تعویٰ بول کے جڑے اب دالی نو دسیہ کے بھی اسی اراؤنڈی ہیں جو میں ساڑا عدی قوم ماردتی سے ایک دن چکا لکارا کر کے پر اجوی اسی قائم جی تھارہ سوٹالیچ آج دے دن مارانی جندہ نو گرفتار کر کے پہلا پنجاب دے وچ رکھا ہوا ہے ایسی شیخو پورے دے نظر بندیچ سی پھر آج دے دن بنارس دی جیل دے وچ پہ جے بہت سختی دے نال اور اتھوں پھر چنار دے کے لیچ اور اتھوں جندہ جڑی ہے وہ اسکیپ کر کے نپال پہنچ گئی سے تھارہ سو پنجاج پائی مہراج سنگھ نورنگابادی یہ بڑے یودے سنگھ ہوئے نے جنہاں نے بابا بیر سنگھ نورنگابادی جنہاں سے ذکر کی تیسی کہ میں ہیرہ سنگھ ڈوگرے نے فوج چڑھا آکے اور شاہ محمد نے پھر کیا نہیں کوئی چھڑیا ساتھ سنت میہیں اس ڈیرے نور ہزارہ سکھانوں مار مکایا اسی پر انہاں نے اگوں ہتھیار نہیں سی چکے کہ پائی سامنے سکھ فوج ہے اور سکھ سکھ تے ہاتھ نہیں چکے گا اور پائی مہراج سنگھ نے کوشش کی تھی کہ پنجاجاب دے وچ سکھانوں کٹھے کر کے سیکنڈ جڑی انگریزان اور جنگ بھی ہوئی گجرات دی انہاں نے ہتھیار نہیں سی سٹے اور انہاں دی شخصیت بارے بہت کچھ انگریزانیاں خفیہ ڈائریاں چھ مردے لکھے اور ایون جڑے جلندر دے انہیں جتنے بعد دے وچہ انہوں گفتار کیتا شاہ پر انہوں گفتار ہوئے شام چرا سی تو تی چاڑی اپنے ساتھی سکھان دے نار جے تو جیل والے نے جہاں اس کمیشنر نے لکھے ہے کہ بھئی جو رتبہ جیسس دا عیسائیہ چاہ کہ اے انہاں صدقار ہے انہاں دے انہوں کرنی وارے کر کے سکھ جان دے انہیں کیا جی جدہوں اسی گفتار کر کے بھی انہوں جلندر دی جیل چل جا رہے سی تے جیڑے بار گیٹ دے اتے سکھ پیرے دار سی انہوں نے بھی انہوں چوک کے جیڑے او متھا ٹھیک ہے جی سو انہوں نے انہوں نے دیکھا ابھی پنجاب چا رکھنا خطرناک ہو سکت ہے سو اتھو انہوں 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 نے جلاوطن کر کے جیڑے آج دے دن سنگاپور پہ جے سنگاپور دی جیل چھ اور اتھو انہوں نے چھوٹے جے کمرے چودہ فٹ بارہ فٹ اندر روشنی نہیں سی ہڑی 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 انہوں نے اکھاں دی روشنی چلی گئی جی پھر انہوں نے انہوں اندر بہت دکھی حالت دے بچ رکھے کچھ سالہ بعد انہوں نے اتھو چڑھائی کی تھی راجوی سنگاپور دے بچیڑا پرانہ گردو آرہا ہے تھی حاصل گردو آرہا انہوں نے یاد چھے پائی مہراج سنگاپور دی دے جی انہوں نے سو اٹھاسی چھے جڑا آپریشن بلیک تھنڈر دے نا تھا لے دربار صاحب تے پورا حملہ کی پی گئل اور سکیورٹی دستے کار رہے سی آج بھی جاری رہے کچھ جڑے نے اندروں باہر آئے لیکن وہ سارا انٹریجنس آپریشن سی ورلڈ ہسٹری دے حوالے نا تھارہ سو ستاسی چھے کانسٹیوشنل کنوینشن جڑی فیلیڈیلفیا چھے چل رہی سی اس نوٹویزائیڈ کی تھا جارج واشنگٹن نے تھارہ سو داستے وچھ ارجنٹینہ نے سپین تو اپنے آپ نو ازاد اعلانے جی انیس سو بتاڑی چھے دوسرا سنسار جنگ چل رہی سی امریکہ چھے گیسولین دی گیس دی دکت سی تاہیتھے راشننگ کیتی رہنے کے صرف انی گیس پر پرسن لے سکتے انیس سو چھتاڑی دے وچھ جارڈن جڑے او برٹن تو ازاد ہوئے انیس سو چھتاڑی دے وچھ ایجپٹ سیریا ایراک جارڈن تے لبنان نے جڑے اسرائیل نو اجے ازادی اعلان ہی کیتا سی یو این نے منیہ سی جنہ سارے دیشہ نے اسرائیل تے تعویٰ بولیا پر اسرائیل نے جنہ انیس سو ستر چھ پہلی وار امریکہ دے وچھ دو عورتان جڑی ہیں فوج دے وچھ جنرل بنی ہیں انیس سو ناسی چھ ازریل کیونکہ اس تو پہلا جیمی کاٹ دے ویڈے سمجھاتا ہو گیا ایسی انور سادہات ایجپٹ اور ازریل دے پرائیم نسٹر بھی چارے سو گولان ہائٹ چڑی ہیں ستارٹ دی وارچ ازریل نے کھوئی ایسی سیریہ تو وہ انہ نے واپس کیتی ہیں گولان ہائٹس نے سنائی انیس سو اٹھاسی دے وچھ سوویت یونین نے افغانستان چھو فوج کڑنی شروع کی تھی انیس سو کانویچ اسریل نے چودہ ہزار ایتھوپین جڑے یہودی سی او اتھوں کڑے اور دوہزار چودہ اچ پوپ فرینسس نے ازریلی پریزیڈنٹ شیمن پریس کا فلسطینین پریزیڈنٹ محمد آباس نو ویٹیکن سد دیا انہیں کیا جی اتھے آؤ اور دونوں شانتی دے لئے ارداس کریے پریے کریے اور میں سمیدھیں ابھی او دونوں ہی آئے بہت چنگا سی اور ہون تا ہی ون ویٹیکن نے فلسطین او از ای سٹیٹ وی ریکنگائز کی جی رو ساتھ اڑ بہت بہت شکریہ ہون ساڑی درس کرنے دسو آج دا وچار آج دے وچار لی آج پہلی جڑے او جیٹھتا دینے بے شک نہ ہی سکھیج کوئی شب شب دا کانسیپٹ ہے نہ ہی یہ ہے کہ پہلا دینے ربنو یاد کرنے میں نہیں دے دیکھن جو میں اگے بھی دسیاں سی کہ گروہ گرنساہیب جیچ دو بارہ ماہ ایک راگ تخاری دے وچ گروہ نانک صاحب دا اور ایک راگ ماج دے وچ گروہ ارجن صاحب دا درجنے اور بہت وار سکھ سنگتان جڑیاں نے انہاں گروہ ارجن صاحب دا بارہ ماہ ماج او سنو مہینے دا پاٹھ ہوئی کیا زندہ انہیں کہی تھا تھے سارا بارہ ماہ سنایا جاندے پر ایک روایت بن گئی حالا یہ اس دی کوئی ادی آتمک امپورٹنس نہیں ہے اور اس سارے دے اخیر چوی بارہ ماہ ماہ چوی گروہ صاحب نے یاد کروایا کہ ماہ دیوس مورت پلے جن کو ندر کرے نانک مانگے درستان کرپا کرو ہرے سو اسی کیونکہ بارہ ماہ ماہ آج آلیڈی پاپولر ہے اور اسی اس دے لئے جڑے بارہ ماہ تخاری دا وچار کر دے اور آج دے اس جیٹ مہینے سے بندی گروہ نانک صاحب دا بارہ ماہ آجڈا ہے اس دخاری دے وچھ یہ انکت ہے ماہو جیٹ پلا پریتم کیوں بس رہے تھل تاپے سر پار سا تان بینوں کرے تان بینوں کریں دی گن ساریں دی گن ساری پرب پاوان ساچے محل رہے بیراغی آوان دے تا آوان نمانی نتانی ہر بین کیوں پاوے سکھ میلی نانک جیٹ جانے تس جیسی کرم ملے گن گیلی ہن جویں گروبانی دے وچھ پتی پتنی دے اور او پتی جڑا پتنی نو ایکسیپٹ کر دے اس نو کیونکہ منکھی رو نو آتما نو پتنی اور رنگکار پتی اور ایک صرف اس تری دے لئی نہیں ہے ساری جڑی کائنات ہے جو مرد ہوئے عورت ہوئے آتما جڑی یہ ہوتا ہے ایک روپ ہے ساریاں ہی پتنیاں دے روپ دے وچھ اس رنگکار نو استعمال کیتا جاند ہے کہ کمیں آتما پرماتما نو پاوے کہ میں پتنی نو پتی انگکار کرے ایکسیپٹ کرے اپنے جڑا پیار دا جڑا نگ دے سو اس دے وچھ گروہ صاحب نے فرمایا کہ ماہو جیٹ پلا پریتم کیوں وچھ رہے کہ اے بڑا چنگا مہینہ جیٹ تھا پھر میں نو میرا پریتم میرا پیارا میرا پتی کیوں پلے اس پلے مہینے جو میں اپنے وائی گروہ دی یاد دے وچھ رہو ہیں کہ جڑی ترتی ہے وہ لائکے ہاٹ فرنس گرم پٹھی دی طرح تپ رہی ہے کیونکہ جیٹ ہاٹ گرمی شروع ہو گئی کہ بھئی ترتی تپ رہی ہے پر اے اندر لی برہا دی تپستی گالوی ہے کہ اپنے پیارے نو ملے بنا اندر میرے تڑپے سات آن بنو کرے کہ میرا اندر تپ دے کہ میں اپنے پیارے دے گھر لگ گیا ہے میں اپنے ان رنکار دے انک سماما اور میں کمیں ارام دے نار جڑی ہے وہ بیٹھ سک دی ہیں تن بنو کرندی گھن سہرندی ہون او اس تری بینتی بھی کر دی ہے تے اس دے گھنوی اپنے پیارے دے بار بار گاندیاں ان رنکار دے گھن ساری پراب پاوہ کہ گھن ساری کہ گھن گاندیاں ہی اس دے صفت کر دیا ہیں شاید پیارا میں نو قبول لے رب میں نو اپنے جڑا اپنا پیار دے سچے محل رہے بیراغی کہ او بیراغی ان رنکار الپت ہے ساری مایتوں او تا سچے محل دے وچے رہن دے سب تو ٹٹیا ہویا ہے او اس تو ایلوف ہے مایتوں سچے محل رہے بیراغی آون دے تا آون کہ جے میں نو پیارا کہے کہ بھی توں آ سکتی ہیں تے میں تا آئیں جا سکتی ہیں تے جے او ایلوف ہے وہ بیراغ دے وچے ہے تے میں تا اس رنکار دی بکشش سانو پراپت ہوئے تے پھر ہی اسی او اس پیارے دے نار پربو دے نار ملاب حاصل کر سکتے ہیں نمانی نتانی ہر بین کہ میں نمانی ہیں میرا کوئی آنر نہیں ہے نتانی ہیں میرے کوئی طاقت نہیں ہے کیوں پاوے سکھ میں لی میں کیوں اپنے پیارے دے میلچ پیارے دے کارچ جا کے وچ سک دی ہیں اور پھر گروہ صاحب نے فرمایا نانک جیٹ جانے تس جیسی کرم ملے گنگیلی کہ گروہ صاحب کہندنے کہ جیٹ دے مہینے چھ جے ستگرو دی رحمت ہوئے اس گھنگاین کا وہاڑے اس پربود نوں یہ چنگا لگے کرم ملے کرم ایکشنز نہیں ہے کرم فارسی دا شبد ہے جسا مطلب ہے بکشش کہ پیارے دے ہردے دے اندر بکشش آجائے اور وہ بکشند ساتگرو میں نوں نمانی نوں نتانی نوں گھنہین نوں جیس دا تان من برہا دے وچ پٹھی دی ترہ تپ دے نانک جیٹ جانے تس جیسی اوہ میں نوں اپنے گھر نہ لالے کرم ملے گنگیلی جن رنگکار میں نوں ملے تا پھر میں گناہ دی خان بن جائیں گناہ نال پر پور ہو جائیں اور اس پیارے دے ساتھ میرا جڑا ہے لوگ سکھیے پر لوگ سہی لے نانک ہر پر آپ پہ ملے واری عوستہ پراپت ہوئے سو اے راگ تو خاری دے وچ جیٹ مہینے نوں ادار بنا کے اس سفر دی گل ادی آتم دی دنیا بے شک دنیاوی جڑے نیو نے الگکار پرارٹی میٹی گل آتمہ دے پرماتما دیے جی ڈاکٹرہ توڑا بہت پہ شکریہ توسی آج داوچار سار درشکنا سانچا کیتا ہے اس نال اپنے ویورز کو لینے ازازت ویورز توڑا بہت پہ شکریہ توسی اپنے قیمتی سمیے میں چھو سمہ کارڈ کے سانو اپنے رائے تے سجا پہ جننے تیسرہ پیج دی رہنا ساڈے اس پتے تے ایس اے ساتوی ایس پتے تے ایس اے ساتوی ایس پتے تے ساتوی ایس پتے تے